آپ سے کشیک صاحب کی قرآن کی روشنی میں انسانی زندگی کی کیا اہمیت ہے انسانی زندگی کی اہمیت کے لیے قرآن مجید کی بے شمار آیتیں ہمیں ملتی ہیں مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رشاد فرمایا کہ ایک معصوم چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیرمشتیم ہو اگر کوئی کسی بھی ایک معصوم کو ختل کرتا ہے تو پورے انسانوں کو ختل کرنے کا گناہ لکھا جائے گا کونسا ایک مسلمان ہوگا جو اتنا بڑا گناہ لینے کے لئے تیار ہو جائے اسی طریقے سے ایک معصوم کو بچانا پورے انسانوں کو بچانے کا ثواب اس کو ملے گا یہ سورہ مائدہ سورہ مبر پانچ کے آتنبر بتیس میں اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا من اجل ذالکہ کتبنا علا بنی اسرائیل انہو من قتل نفسم بغیر نفس او فساد فی الارض فکہ انما قتل الناس جميعا یعنی اس میں بتایا گیا کہ ایک انسان کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا یعنی اس کو ہم ایک مثال کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ مان لیجئے کہ اگر سڑک پر آپ کہیں پر یہ دیکھتے ہیں کہ اچانک کوئی ہندو یا کوئی کرسچن یا کوئی اور مذہب کا ماننے والا تکر ہو یا حادثہ پیش آیا ہو جس کی وجہ سے اس کے جسم سے خون بہ رہا ہو ایسے وقت پر ایک مسلمان اگر وہاں پر موجود ہے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ ہندو ہے یا وہ کرسچن ہے کیونکہ جب مار لگتی ہے تو درد ہندو کو بھی ہوتا ہے مسلمان کو بھی ہوتا ہے انسانیت کو مار لگتی ہے جب خون نکال کر ہم دیکھتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہندو کے خون کا رنگ الگ ہے مسلمان کے خون کا رنگ الگ ہے درد تو سبی کو ہوتا ہے تو ایسے وقت پر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ ایک معصوم بیچارہ ایک عام انسان سٹیزن جب وہ روڈ پر تڑا پر رہا ہو تو ایسے وقت پر ہم کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے کیونکہ ایک انسان کو بچانا پر انسانوں کو بچانے کا ثابت ملے گا ایک پن کمانے کا نیکی کمانے کا اس سے بہتر اوسر اور اس سے بہتر آپرچنٹی اور کیا ہو سکتی ہے تو ایک معصوم انسان کی جان کو بچانے کے لئے ہم کو آگے بڑھنا پڑتا ہے یہ ہم کو کس نے پروگرامیم کی قرآن مجید نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا صحیح بخاری والم نمبر نائن میں ایک انگلیش صحیح بخاری کا ترجمہ اس کا میں حوالہ دے رہا ہوں والم نمبر نائن حدیث نمبر فارٹی سیکس فارٹی سیون فارٹی ایٹ فارٹی نائن تو اس میں بتا آ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ من قتل معاہدن لم یرا رائحت الجنہ کہ جو کوئی ایسے کو خطل کرے گا جو ایگریمنٹ کر کے ایک معصوم ایک انسان ایک سٹیزن جیسے ہندوستان کہہ پلیس آف ایگریمنٹ ہے یہاں پر ایگریمنٹ کر کے ایک معصوم ایک عام انسان جو سب لائف گزار رہے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی اثاری کے اثارے اس کو کہتے ہیں پلوریلسٹک سوسائٹی جہاں پر مختلف مذاہب کے ماننے والے آپس میں ایگریمنٹ کر کے رہے ہیں یہ دارور معاہدہ ہے یہ پلیس آف ایگریمنٹ ہے اگر یہاں پر کوئی بھی کسی بھی معصوم کو مار دیتا ہے تو اس کے لئے کیا گناہ ہے وہ جنت کی خوشبوت تک بھی نہیں سنگے گا تو اس سے کیا پتا چلا کہ انسان کی جان کی اہمیت کا ہے سورہ بنیسرائیل سوہمبر سترہ قیعت نمبر ستر میں اللہ تعالی اشارت فرمارے وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلْعْنَا تَفْدِلَا ہم نے آدم علیہ السلام کو عزت دی جیسے ہم کہتے ہیں اشرف المخلوقات یعنی کہ سارے مخلوقات فرشتے ہیں جن ہیں مور ہیں بہت خوبصورت ہے مور بہت سارے پرندے ہیں بہت سارے جانور ہیں بہت فائدہ من جانور ہیں لیکن ان سب سے زیادہ عزت اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ خالق ہے مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق کس کو کہا گیا انسان کو انسان کی عزت ہے اسی لئے انسان کے جان کی اس کے مال کی اس کے عزت کی اس کے عبرو کی اسلام میں بڑی ہی قدر ہے مثال کے طور پر مجھے ایک مرتبہ سوال آیا کہ شخص آپ میرے پڑوس میں ایک عورت ہے نوکرانی ہے کام کرنے والی ایک عورت ہے اور وہ ہندو ہے اور وہ اپنے بچے کو دودھ پلا کر اس نیت سے چلے گئی کہ میں جلدی جاؤں گی اور سودا لالوں گی پتہ نہیں کسی ویسے اتنی دیر ہو گئی کہ یہاں پر بچی تڑپ رہی یہاں تک کیسا لگتا ہے جیسے کہ آنکھ باہر آ رہے ہیں تو ایسے وقت پر کیا میں جا کر اس معصوم بچی کہ دودھ کا انتظام کرو یا نہیں کرو تو میں نے کہا میرے بھائی اللہ آپ کے پڑوس میں آپ کو آپرشنیٹی دے رہا ہے جنت کا راستہ کمانے کے لئے آپ یہ مت دیکھو کہ وہ نوکرانی ہے یہ مت دیکھو کہ وہ ایک ہندو عورت ہے یہ دیکھو کہ وہ جو چھوٹی بچی یا چھوٹا بچہ ہے وہ معصوم ہے ایک معصوم کی جان بچانا پورے انسانوں کے جان بچانے کا ثواب ملے گا تو یہ میرے دبان سے جو جواب نکلا کیا اس وئے سے نکلا کہ یہ میری خواہش ہے میری اچھا ہے یہ صرف میری خواہش اور اچھا نہیں یہ تو میری فطرت ہے یہ پروگرامنگ کس نے کی مجھے ایسا کہنے کے لئے قرآن مجید قرآن مجید صحیح احادیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات یعنی اسلام نے میری پروگرامنگ کی ہے نتیجے میں میں لوگوں کی پروگرامنگ کر رہا ہوں اس کا مطلب اسلام اگر ہم کو آتنگواد سکاتا یا اسلام ہم کو کوئی دہشتگردی والا عمل سکاتا ہے یا کوئی تعلیم اگر سکاتا ہے یا انسانیت کے اگر خدر نہیں ہوتی تو ظاہر بات ہے یقیناً ہمارے جوابات الگ ہوتے ہیں لیکن ہم جوابات کیسے دیتے ہیں جس سے کہ انسانیت کو فائدہ ہو بھلا